سبان بھائی اسی حوالے سے اچھا میں تھوڑا سا یہ بتا دوں جو میرے علم میں ایک چیز موجود ہے کیونکہ پاکستان میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ جیسے زکاة دیتے ہیں یا آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کی ڈاکومنٹیشن آپ کے پاس ہے تو وہ آپ ٹیکس پیپر میں دے دیں سارا کچھ تو وہ تھوڑی اس کی ڈیڈیکشن ٹیکس کی ہو جاتی ہے یہ ایک چیز ہمارے ٹیکس میں موجود ہے ہمیں خود بہت سارے اپنے جو ملک کے قوانین ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا جیسے میرے ساتھ کے جو بہت سارے ایکٹرز ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں یہ علاؤ ہے ٹیکس پی کرنے میں کہ جیسے ہم کپڑے خریدتے ہیں جوتے خریدتے ہیں یا ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے کام کے حصے میں آتی ہیں چیزیں تو وہ جب ہم ان کی ساری سلپس ٹیکس میں دیتے ہیں تو وہ ڈیڈیکٹ ہو جاتا ہے ٹیکس میں سے ہمارے کہ اچھا یہ ان کے کام کی چیزیں جو کام کی چیزیں جو فضول میں میں ان چیزوں کو نہیں خرید رہا ہوں جو کام میں میں یوٹرلائز کر رہا ہوں وہ ساری چیزیں میرے پاس اس میں آ جاتی ہیں بٹ زکاة کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو زکاة میں کتنی پرسنٹیج ہے کس حساب سے زکاة دینی ہے کس پہ زکاة دینی ضروری ہے اور کس پہ نہیں ہے محمد ہون صلی علی رسول کریم قرآن کریم میں اقیم السلا اور آت الزکا اس کو ایک ساتھ ذکر کیا علماء نے حکمت یہ بتائی ہے کہ اللہ سے تعلق بنتا ہے نماز کے ذریعے سے اور خلق خدا سے تعلق مضبوط ہوتا ہے زکاة کے ذریعے سے سبحان اللہ اسی لئے فرمائے کہ اگر اسلامی ریاست اور سلطنت قائم ہو جائے تو سب سے پہلا سٹیپ جو لیا جائے گا نماز کو قائم کروانے کا اور زکاة کو دینے کا یہی وجہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ و انہوں نے مانعین زکاة کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور گیارہ مختلف لشکر مختلف علاقوں میں روانہ کیے تو ایک تو یہ کہ زکاة کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا لیں دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا تو دیکھیں اس کے لئے شریعت نے ایک کرائیٹیریہ بتایا ہے زکاة کا لفظ قرآن میں کم ہیں اور انفاق کے سیغے قرآن میں زیادہ ہیں بے شر تو زکاة تو صاحب نصاب پر ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور حولان حول یعنی سال گزرنے کے بعد ہوتی ہے اور اس میں جو ادا کی جاتی ہے وہ ڈھائی فیصد ہوتی ہے لیکن جو انفاق ہوتا ہے تو انفاق پورا سال بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور اس کا کرائیٹیریہ تھوڑا آم ہے وہ ہر آدمی کو دی جا سکتی ہے اور اس کو ڈھائی فیصد سے بڑھا کر آپ پچاس فیصد ساٹھ فیصد بھی دے سکتے ہیں بنیادی طور پر ایک تو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ہیں جو لوگ زکاة ادا کرتے ہیں ان کو مسائل کا پتہ نہیں صحیح طور پر پوری ادا نہیں کرتے ہیں جو پوری ادا کرتے ہیں وہ مستحقین تک نہیں پہنچاتے ہیں ان کو مسارف کا پتہ نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے ہمارے ملک میں جو غربت یا معاشی تنگی یا ایکنومکلی جو ہم دن بہ دن زوال کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے حکم سے ہم صرف نظر کر رہے ہیں اسی لیے زکاة کو ادا کرنے کے لیے پہلے اس کے مسائل کو سیکھا جائے ہم سے لوگ مسائل پوچھتے جی ہمارے پاس سونا ہے چاندیے کیشے حالانکہ زکاة اس کے علاوہ بھی ہے اگر کسی کے پاس سونا ہے وہ سونا زیورات کی شکل میں ہو بسکٹ کی شکل میں ہو ٹکیا کی شکل میں ہو وہ استعمال کے لیے ہو وہ تجارت کے لیے وہ گھر میں ویسے ہی پڑا ہوا ہو جس کی ملکیت میں ہے وہ بھی زکاة دے گا پھر اسی طرح چاندی ساڑھے باون تولہ اگر ہو اس کے علاوہ تجارت کا سامان ہو تجارت کا گھر ہو تجارت کا پلات ہو یا مکان یا دکان یا گھاڑی ہو اچھا جو پیسہ آپ کے پاس کیش ہیں جو پیسہ آپ نے بینک میں رکھوایا ہوا ہے جو پیسہ آپ نے کسی کو کرز دیا ہوا ہے جو پیسہ آپ نے کمیٹی جو ہے اس کے اندر دیا ہوا ہے جو پیسہ جو ہے وہ آپ نے غیر ملکی کرنسی خرید کر رکھی ہوئی ہے جو نیشنل سیونگ سرٹیفیکٹ ہے ڈیفنس سیونگ سرٹیفیکٹ ہے این آئی ٹی ہے یہ بہت سارا پرائز بون ہے یہ تمام چیزوں کو اس میں انکلوڈ کر کے اس کی زکاة نکالی جائے گی اسی طرح زکاة کس کو دی جا سکتی ہے تو اس کے مسارف قرآن نے بتائے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ آدمی جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ خود صاحبین حساب بن جائے یعنی اس کے پاس سارے سات طولہ سونہ نہیں اس کے پاس سارے باون طولہ چاندی نہیں اس کے پاس سارے باون طولہ چاندی مالیت کے تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے تو ایسے تمام لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ زکاة دینے والے کی زکاة کی نیت ہونا ضروری ہے اور جس کو دی جائے اس کو مالک بنانا ضروری ہے بعض لوگ اگر بینکوں کے ذریعے سے زکاة میں یہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر اس کی اجازت نہیں ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو مالک نہیں بنایا جا رہا تو ان دو چیزوں کا اگر خیال نہیں رکھا جائے گا تو زکاة خطرے میں اپڑا جائے گا سبان اللہ سبان اللہ پورا سال انتظار تھا مجھے بیش سمجھا میں تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنس کیش کا پا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم دیں جس نے جو کرنا تھا دیں لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں مستہ شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیچھا نعرہ لگے گا تو فارہ چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر پول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ۔ ۔